بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو یوٹیوب چینل ہمیز ورل ریسپیز آج ہم بنانے جا رہے ہیں ایک بہت ہی مزدہ دار سا کیک بہت چارے لوگوں کی ریکویسٹ تھی کہ میں آپ کو ایک کیک کی ریسپی شیئر کروں تو اس لئے ہم نے آج یہ کیک بنایا ہے جو کہ بہت ہی ٹیسٹی ہے اور بہت ہی ڈیفرنٹ اس کا فلیور ہے اور اگدم سافٹ ہے اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اسے توے بھی بنایا ہے سب سے پہلے ہم لیتے ہیں دیسی گی تو یہاں پر ہم گی استعمال کریں گے صرف سو گرام جتنا اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر لیتے ہیں دیر سو گرام جتنی کیسٹر شگر اگر آپ چاہیں تو گی کے بجائے امول بٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں شگر کو ہم نے چھان لیا ہے اچھی طرح سے اور اب ہم اس میں شامل کریں گے روم ٹیمپریچر پر رکھے ہوئے تین انڈے یہ ریسپی ون باؤل ریسپی ہے ساری چیزیں ایک ہی ساتھ ہمیں ڈال دینی ہے کچھ بھی الگ سے ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اب میں اس میں کوٹر ٹی سپون جتنا وینیلا ایسنس ایڈ کر رہی ہوں اور ایک ٹی سپون میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں وائٹ وینیگر اور میرے پاس یہاں پر ہے ہیزل نٹ فلیور کی کافی کیونکہ میرے پاس ہیزل نٹ کا ایسنس نہیں ہے تو میں نے یہ فلیور فل کافی ہی لے لی ہے یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں دو شے سے اچھا اگر آپ کے پاس ہیزل نٹ فلیور کا ایسنس ہے تو آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس اس طرح سے کافی ہے میرے جیسے تو آپ کافی بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس دونوں چیزیں نہیں تو آپ سمپل کافی استعمال کر سکتے ہیں اور وینیلا ایسنس کی کونٹیٹی بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ہم پہلے مکس کر لیتے ہیں اور کافی کو بھی ہم نے دو سے تین ٹیبل سپون دودھ کے اندر ڈیزول کر لیا ہے سمپلی ہینڈ وسکر سے ہمیں ساری چیزیں جو باول میں ڈالی تھی ہم نے وہ مکس کر لینی ہے اور یہاں پر جو کافی اور دودھ کا مکسچر تھا یہ بھی ہم اس میں شامل کر لیتے ہیں اور اس کیک کو اور زیادہ ٹیسٹ پول اور مزے دار بنانے کے لیے ہم اس میں ایڈ کریں گے تین سے چار ٹیبل سپون جتنا نیٹیلا اس میں بھی ہیزل نٹ کا فلیور ہوتا ہے اس وجہ سے میں نے اسے ڈالا ہے اگر آپ کے پاس نیٹیلا نہیں ہے تو آپ سمپلی سے سکپ کر سکتے ہیں تو نیٹیلا کو بھی اچھے سے اس میں ہمیں مکس کر لینا ہے آپ چاہیے تو وسکر سے بھی اسے اچھی طرح سے مکس کر سکتے ہیں اور اب ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں ڈیر سو گرام جتنا میندہ اسے بھی ہم اچھے سے پہلے چھان لیتے ہیں اچھا یہ جو ہم کیک بنا رہے ہیں اس کے اندر آپ کے پاس اگر یہ ساری چیزیں موجود نہیں ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں ایکسپنسیو ہوتی ہیں اگر آپ کے پاس ہیزل نٹ نہیں یا اس کا ایسنس نہیں یا نیٹیلا نہیں تو آپ ساری چیزوں کو سکپ کر کے ایک بیسک کیک بنا سکتے ہیں اچھا یہاں پر میرے پاس ہے سو گرام جتنا کھویا کھویا کو ہم نے ڈال دیا ہے مکسر میں اور اسے ہم چار سے پانچ سیکنڈ کے لیے پیس لیتے ہیں تو اسے ہم نے پیس لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل سمود سا ہو گیا ہے یعنی اس میں جو بڑی بڑے جو دانے ہوتے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے اور اس کھویا کو بھی ہم اسی بال میں شامل کر لیتے ہیں دوبارہ سے ہم وزکر کو چلا لیتے ہیں اچھے سے ساری چیزوں کو مکس کر لیتے ہیں اور یہاں پر آپ کو اس بیٹر کے اندر جو دانے نظر آ رہے ہیں یہ جو ہم نے کھویا اس میں ایڈ کیا ہے یہ وہی ہے جب ہم اسے بیک کریں گے نا تو یہ سارے دانے نکل جائیں گے تو آپ کو ذرا بھی ٹنشن لیرنگ کی ضرورت نہیں ہے اور اب ہم لیتے ہیں ایک پین کے اندر ہیزل نٹس یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ لے سکتے ہیں میں یہاں پر کورٹر کپ جتنے ہیزل نٹس لے رہی ہوں اور ایک بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ہیزل نٹس اویلیبل نہیں ہے تو آپ بادام بھی لے سکتے ہیں ہیزل نٹس کو ٹھنڈا ہونے دیتے ہیں تب تک ہم لیتے ہیں ایک مولڈ اور اس طرح سے ہم آئل ڈال کر اسے اچھے سے گریز کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر ہم لگا لیتے ہیں بٹر پیپر اور دوبارہ سے ہم کچھ بندے ڈالیں گے آئل کی اور دوبارہ سے اسے اچھے سے ہمیں گریز کر لینا ہے اور یہاں پر ہمارے ہیزل نٹس جو ہے یہ ٹھنڈے ہو چکے ہیں تو آسانی سے اس طرح سے ایک میں سے دو حصے کر لینے ہیں اور جب ساری چیزیں تیار ہیں تو لاسٹ میں ہم ڈال رہے ہیں بیکنگ پاودر یہ ڈالنا ہے آپ کو جو میجرنگ سپون ہوتی ہے اس حساب سے آپ ڈالیں گے سواتی سپون جتنا بس بیکنگ پاودر ڈال کر ساری چیزیں اب تیار ہیں ہماری بس یہ بیٹر کو ہمیں ڈال دینا ہے اس مولڈ کے اندر اور یہاں پر میں آپ کے ساتھ ایک ٹپ شیئر کروں گی کہ جو ہیزل نٹ ہم نے تیار کیے ہیں اس کے اندر ہم ایک چھٹکی نمک ڈالیں گے اور ایک ٹی سپون جتنا میندہ ڈالیں گے اور اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے اور اس طرح سے کرنے کے بعد ہم کی کے اوپر اسے ڈالیں گے اس ٹرک سے کرنے سے ہوگا یہ کہ ہمارے جو نٹس ہوں گے یہ کیک جب سک جائے گا تو اوپر ہی دکھیں گے اندر ڈوب نہیں جائیں گے تو یہ ٹرک آپ کو ضرور کام آئے گی اسے ضرور فالو کیجئے اب ہمارا کیک جو ہے یہ تیار ہے بیک ہونے کے لیے لیکن ہمارے پاس اون نہیں ہے آج میرا اون جو ہے یہ خراب ہو چکا ہے تو میں اس کو توے پر سیکھ لوں گی توے کو بس ہلکی آنچ پر دس منٹ کے لیے پریہیٹ کر لینا ہے اور کیک کو ہم اس طرح سے رکھ کر اوپر کچھ بھی پتیلی بڑی سائز کی ہم ڈک دیں گے اور اس کو سیکھنے کے لیے چھوڑ دیں گے بلکل ہلکی آنچ پر پندرہ منٹ کے بعد ہم نے اس کو چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے بلکل گیلہ گیلہ سا بیٹر ہے بیچ میں سے دوبارہ سے ہم اس کو پندرہ منٹ کے لیے سیکھ لیتے ہیں اور دیکھئے مزے دار سا ہمارا جو کیک ہے یہ بند کر تیار ہے کیا ہی مزے دار سی اس کی خوشبو آ رہی ہے دوے پر بیکنگ کرنے کا میرا تو ایکسپریئنس بہت ہی کمال کا رہا ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے اس میں کوئی بھی ٹیمپلیچر ایکجس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بس آپ کو آنچ بلکل ہلکی رکھنی ہوتی ہے اور بیچ بیچ میں ایک یا دو بار آپ کو چیک کرتے رہنا ہے اس وقت پورے کچن میں اس کی خوشبو پھیل چکی ہے بہت ہی زبردستی خوشبو آ رہی ہے ہیزل نوٹ اور کافی کی اس مزیدار سے کینک کو آپ بریکفاسٹ میں کھا سکتے ہیں چائے کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہ کینک زیادہ دانیدار تو نہیں ہے لیکن بہت ہی زیادہ نرم ہے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بھی بنا ہے اس میں ہم نے انڈوں کو الگ سے بیٹ نہیں کیا ہے پھر بھی یہ کمال کا بنا ہے اگر اپنی بریٹانیا چکلٹ کینکز کھائی ہیں تو آپ کو پتا ہوگا اس کا ٹیکچر بلکل ویسا ہی اس کا ٹیکچر ہے آپ بھی اس رسیپی کو ضرور بنایئے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اور اگر آپ کو کوئی کنفیوزن ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں چزاک اللہ خیر